اسلام علیکم ناظرین رات کو برطن نہ دھوکے سونا کیسا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید ہر عورت کے دماغ میں آتا ہوگا آج کسی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رات کو برطن نہ دھوکے سونے سے کیا ہوتا ہے مگر ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے قبل آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل ایزان ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں آج ہمارے ہر نئے آنے والے ایسے ہی معلوماتی دلچسپ اور انٹرومیٹی ویڈیو آپ کو بہتر بہتر بہ آسانی ملتے رہا کریں ناظرین ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ایک کال کے بارے میں بھی بتائیں گے مگر اس سے قبل ہم آپ کو ایک نئی تحقیق کے بارے میں بتاتے ہیں عام طور پہ گھر کے روز مرا کاموں میں یقصانیت ہونے کے وجہ سے انسان اکتا جاتا ہے لیکن ایک نئی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ گھرے لو کام خاص کر کے برطن دھونے کو ذہنی دباؤ کم کرنے کی مشک کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے جس کے باعث تھکے ہوئے دماغ کو آرام پہنچایا جا سکتا ہے حالکہ یہ بات بظاہر تو بہت عجیب محسوس ہوتی ہے نگر سانچس نے اس بات پہ ریسرچ کر کے اس کو ثابت کر دیا ہے آخر میں ذہنی تکاوٹ کو کم کرنے کے لیے ایک موثر تریقے کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے فلوریڈا سٹیٹ یونیورسٹی میں یہ تحقیق کی گئی کہ کیا روز مرا کے کریلو کاموں کے دوران ذہنی دباؤ کا علاج کیا جا سکتا ہے یا نہیں تحقیق سے ثابت ہوا کہ برطن دھونے سے ذہنی دباؤ میں کمیلائی جا سکتی ہے اس کے علاوہ بھی اگر رات کو برطن دھو بینہ دھوئے چھوڑ دیے جائیں تو ان میں کافی برے بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں جو چند منٹوں میں اپنی تعداد کو کینکو نہ بنا دیتے ہیں اس کے علاوہ یہ خطیہ بھی رہتا ہے کہ برطنوں میں کھانا ہونے کی وجہ سے رات کو زہریلے کیڑے برطنوں میں گھومتے پھرتے رہیں گے جو اپنے گندے جرسین برطنوں پہ چھوڑ دیں گے اس سب کے علاوہ رات کو برطن نہ دھو کے سونے سے بعض عورتوں کو پوری رات یہ فکر رہتی ہے کہ صبح صویرے اٹھ کر پھر سے برطن دھونا پڑیں گے اسلام میں بھی ہمیں رات کو برطن دھونے کا کہا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ رات کو کھانے کی تمام ایشیاں ڈھاپ کر رکھ دیں ایک دفعہ ایک عورت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے گھر کی پرشانیاں بیان کی کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے گھر میں پرشانیاں کیوں کر بڑھتی جا رہی ہیں اس پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ کیا تم رات کو برطن دھو کے سوتی ہو یا جھوٹے برطن چھوڑ دیتی ہو اس پہ عورت نے کہا کہ میں تو رات کو برطن ایسے ہی چھوڑ دیکھتی ہوں اور صبح اٹھ کر دھوتی ہوں اس پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں پرشانی اور بے برکتی کی وجہ یہی ہے اس لیے رات کو برطن صاف کر کے سویا کرو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ رات کو برطن گندے نہیں چھوڑنے چاہیے آئی سائنس بھی ہمیں یہی بات ثابت کر رہی ہے کہ رات کو برطن دھو کے سونا چاہیے اگر رات کو برطن نہ دھو جائیں تو انسان کو کئی بیماریاں لگ سکتی ہیں کیونکہ ان پہ برے بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے بہت نقصان دے ہوتے ہیں تو رات کے برطن رات کے وقت پہ دھو کر سوئیں تینکس فور بارچنگ اللہ حافظ